امید کے بات ہے کوئی پاکستان کے لیے ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں نکل پائیں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سیچوشن کو دیکھیں جب کسی آدمی کا جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر اگر اس کو امید دلاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کے امراض کے اندر جو سرشتہ ہے بنیادی امراض ہیں اگر آپ ان کی نشاندہی نہیں کرتے تو قوم ہمیشہ اس امید کی جس کو کہتے ہیں نا لچک کے اندر جو کرنے کا کام اس سے بھی ہمیشہ پیشے چلی جاتی ہے ہماری قومی تعمیر کے اندر کچھ مزمر خرابیاں ہیں ان مزمر خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آج ہمیں پہلا قدم اٹھانا ہے آج نہیں اٹھائیں گے تو پچاس سال بعد بھی پہلا قدم اٹھانا پڑے گا وہ قدم اٹھے گا تو اس کے بعد کوئی تبدیلی کا سفر آگے بڑھے گا وہ پہلی تبدیلی کیا ہے ہم کون ہیں دنیا کے سٹیج پر ہماری کیا حیثیت ہے اس کو ہم پہچانے پاکستان بنا ہے بننے کے بعد سے لے کر آج تک ستر سال ہو گیا دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ بحث ہو رہی ہو کہ ہم بنے کیوں تھے یعنی ہمارے اندر آج بھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا یا قائد اعظم کی تقریر تھی جس کی سیکولرزم اور اسلام کی بحث تھی اچھا مل بھی تو دونوں چیزیں جاتی ہیں میں بھی زمانے میں جائے رہا جب انسان زیادہ نوجوان ہوتا ہے تو ایسی چیزیں پڑھا ہوتا ہے وہ تو پہی قائد اعظم اسلامی پاکستان چاہتے تھے سیکولر پاکستان چاہتے تھے تو پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے تو سب بھی ریفرنسز مل گئے کہ اگر اس بات کو ثابت کرنا ہے تو یہ والا صفحہ موجود ہے اس بات کو ثابت کرنا ہے تو وہ کتاب موجود ہے وہ اصل میں ہمیشہ ہم ثابت کرنے کی نفسیات سے چیزوں کا مطالع کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک کو ہر چیز کی دریل مل جاتی ہے آپ اگر چیزوں کا حقائق کو جاننے کی نظر سے جائزہ لیں مثلا ابھی چھوڑا سا سوال ہے نا پاکستان بننے کے پیچھے کیا محرک تھا یا پاکستان کو مذہبی اسٹیٹ ہے یا نیشن اسٹیٹ ہے اس کو جاننے کے لیے جو سادہ طریقہ ہے وہ یہ کہ اس دور میں یہ نیشن اسٹیٹ یا مذہبی اسٹیٹ وجود پذیر ہوئی ہے اور جن لوگوں نے آزادی دی ان سے جا کے پوچھنا مجھے میں آپ نے کس اصول پر بنایا تھا یعنی وہ تو دنیا کا عالمی عرف ہے نا اس عالمی عرف کے اندر لکیریں کھیچی جا رہی ہیں وہ لکیریں اگر مذہبی تفوق اور برطری کی بنیادتیں کھیچی جا رہی ہیں تو اگلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان سے ہماری آزادی کا مقصد کیا تھا یعنی یہی تو ہمارا مقدمت ہے ہندوستان میں کہ بھئی اکثریت کے نحاب کے نیچے آ کر ہم دب جائیں گے ہمیں آزادی حاصل نہیں ہوگی اچھا وہ وہاں سے آپ نے آزادی حاصل کی اور کرنے کے چند سال بعد اس پورے کے پورے تصور کو ڈسٹرائی کیا اور اس مملکت کو جو نیشن اسٹیٹ کے اصول پر بنی تھی قومی ریاست قومی ریاست کا تصور اس دور کی پیداوار ہے بڑے پیمانے پہ انڈسٹریٹ ریولوشن کے بعد نقل مکانی کے مسائل پیدا ہوئے لوگ خطوں سے نکلے مختلف رنگ مختلف مذہب مختلف زبانوں کے لوگ ایک جگہ پر آ کر آباد ہوئے وہ وہاں پر ملکے رہ سکتے ہیں یہ تصور تھا اس تصور کے تحت موجود پذیر ہوئے تو آج تک کی مخفصہ نہیں ہو سکتا ان لوگوں نے پیدا کی ان فاتحین نے پھر یہ لکیریں کھیچی ہیں اور قومی ریاستوں کیے ایک تصور صاحب نے اس مسئلے پہ کبھی ہم نے غور کی آج بھی آپ دیکھیں نا یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے لیکن اسی جمشید روڈ جہاں پر آپ کا یہ سکول واقع ہے ان کی گلیوں پہ جو آگے قائم مدارس ہیں آج بھی ہر چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو یہی تصور ہے جس کی بنیاد پر دینی مدرسے کا تعلیم نکلتا ہے اور یہاں کی سٹریٹ لائٹ پر لگیوی لائٹوں کو اور سگنل کو توڑتا ہے اور جھنڈا لے کے نکلتا ہے کہ اس ملک میں ہم مذہبین کلاب لے کر آئیں گے یہی سڑکیں ہیں جن کے اوپر روز دھرنے ہوتے ہیں یہی پر لوگوں کے شیشے توڑے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بنیادی مرض ہے اس کو آپ نے حل نہیں کیا یہی وہ چیز ہے جو آپ کی قومی سیاست کے اندر نمدار ہوتی ہے آپ کے قوانین کے اندر نمدار ہوتی ہے اس وقت آپ دیکھئے پاکستان کے بارے میں آپ نے بات کی باہر رہتے ہیں ہم لوگ جو شرمناک صورتحال یہاں پر ڈسکرمنیشن کی آتی ہے مذہبی قوانین آپ کا ایک نقطہ نظر ہے میرا ایک نقطہ نظر ہے آپ میرے نقطہ نظر کو کفر کہیے شرک کہیے بدت کہیے ارتداد کہیے مجھے آپ کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ میں بھی اپنے آپ کو چور کہوں پہر آپ کی نظر میں میں چور ہوں میں اپنے آپ کو چور نہیں سمجھتا میں اس کی ایک تعویل کرتا ہوں تو ہر شخص جو کسی بھی آزاد سوسائیٹی میں رہتا ہے اس کو حق ہوتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر قانونی پرسیکوشن کے نظام بنایا گیا پھر سیویل ملٹری کشم کشم کون سا دنیا کا ملک ہے آپ بتائیے کہ جس کے اندر یہ دائرے کا سفر ختم نہیں ہو چکا کہ بھئی سیاستدان ہے جمہوریت ہے اس کو موقع دو وہ آگے بڑے گی اپنی اصلاح کرے گی اس کے اندر بہتری آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بہت کہتے ہیں ان سیاستدانوں کے حوالے کرتے ہیں ملک یعنی جن کو سور اخلاص پڑھنی نہیں آتی جن کو کوئی اس حملی میں تقریح کرنا نہیں آتی یہ سیاستدان نہیں ہیں یہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے نتیجے میں جو فیک اور جس کو آپ کہتے ہیں آرڈنری سیاستدان پیدا کی جاتے ہیں جو فیلڈ کلاس ہے وہ فیلڈ کلاس ہے آپ کی آپ نے کبھی سیاست کے میدان میں لوگوں کو آگے بڑھنے دیا یعنی وہ سیاستدان جو اس ملک کے اندر تھے تقسیم کے وقت ان لوگوں کے اوپر تو جس نویت کا ظلم ہوا تشدد ہوا بربریت ہوئی اور وہی احتساب کا نارہ وہی پرانا سکرپٹ تو اس سب میں آپ مجھے بتائیے کہ میں اگر آپ کو یہ کہوں جی پاکستان تو چند سالوں میں ٹائگر بن جائے گا اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ عالم اسلام کا قلعہ ہوگا اور پھر اس کے بعد خلافت کا اہیہ یہاں سے ہوگا جس کی مذہبی انٹلینشیا انٹلیجنشیا اور دانشوری جاننے پر آمادہ نہیں ہے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور وہ اس دور میں کھڑے ہوکے عالمی طاقتوں کے ساتھ مخاسمت کنفرنٹیشن لڑائی اور جنگوں کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پر کیا امید کی کرن نظر آئے گی تو میں سچائی کا طالب علم ہوں اور سچائی یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اتنے گہرے اتنے بڑے امراض لاہق ہیں کہ اگر آپ نے ان کا آج علاج شروع نہیں کیا تو کاؤسمیٹک چینج سے آپ کسی مین ہول کے اوپر مخمل کا کپڑا تو رکھ دیں گے وہاں سے تافر نہیں جا سکتا